اگر آپ کو مائگرین یا سردرد کی سمجھا ہے آپ ترہ ترہ کے دعایاں کھانے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں تو آج میں آپ کے لئے ایسا گھرہلو اور سادھارن سا نسخہ لے کے آئے ہوں اس کے استعمال سے پہلے دن سے یہ آپ کے مائگرین کی سمجھا ہے بلکل جڑ سے ٹھیک ہو جائے گے نمسکر اور دوستو آپ سب کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر دوستو ہر روج کی طرح آج بھی میں آئیرویج سے جڑے کچھ ایسے گھرہلو اس کے لئے کے آئے ہوں جن کے کچھ ہی دن استعمال کرنے سے آپ کی ساری پروڑمز ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جائیں گی دوستو میں آج بات کروں گا مائگرین کی سمجھا کے بارے میں یہ سمجھا زیادہ تر مہیلاؤں کو ہوتی ہے ویسے تو اس کی چپیٹ میں ہر کوئی آ سکتا ہے لیکن مہیلائیں اس روک سے زیادہ گرست ملتی ہیں مائگرین یا سیر درد ہونے پر ہمارا کسی بھی کام میں من نہیں لگتا ہے ہر سمجھا ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہمارے سیر کے اندر کوئی بیٹھ گیا ہو ہر سمجھا سیر میں بھاریپن رہنے لگ جاتا ہے آنکھوں میں درد اور بھاریپن شروع ہو جاتا ہے نیند بالکل بھی نہیں آتی ہے اور ساتھی ساتھ ہر سمجھا تھکا ہوا ایسا محسوس ہونے لگ جاتا ہے ایسے میں روگی کے ساتھ ایسی ستھیتی پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے میں اس مائگرین جیسی گھاتک بیماری کو جڑ سے ٹھیک کرنے کے لیے آج میں ایسا گھرے لوں اور چمتکاری نسکہ لے کے آئے ہوں جس کے استعمال سے آپ کی جندگی ہی بدل جائے گی یوں کہہ لیجئے کہ یہ سمجھا پہلے دن سے ٹھیک ہونا شروع جائے گی اور اگر آپ اس نسکے کا استعمال پندرہ سے بیس دن یا ایک مہینے تک لگاتار کرتے ہیں تو اس سمجھا سے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا آج میں آپ کو مائگرین یا سردرد کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ٹھیک کرنے والے ایسے دو نسکے بتاؤں گا جن کا استعمال آپ اپنے گھر پر رہ کر کر سکتے ہیں اپنے گھر پر ہی ان کو بنا سکتے ہیں اور گھر پر ہی ان کا یوز کر سکتے ہیں دوستو پہلا نسکہ بنانے کے لیے آپ کو نیمبو کی تاجی پتیوں کا استعمال کرنا پڑے گا آپ کو تھوڑی سی نیمبو کی تاجی پتیاں لینی ہے ان کو اچھے سے کوٹ پیس لینا ہے اور اس کا رس نکال لینا ہے اس رس کو آپ کو سوتے سمیں اپنی دونوں ناکے چھڑر میں تین سے چار بوند ڈالنا ہے اور آپ کو سو جانا ہے یہ نسکہ آپ کو پندرہ سے بیس دن کے لیے استعمال کرنا ہے آپ ایک مہینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو دوسرا نسکہ استعمال کرنے کے لیے آپ کو گھائیں کا سودھ دیسی گھی لینا ہے یہ گھی باجار کا نہیں ہونا چاہیے سودھ گھائیں کا دیسی گھی ہی ہونا چاہیے تب بھی آپ کو اس میں فائدہ ملے گا آپ کو سودھ گھائیں کے دیسی گھی کی دو سے تین بوند اپنی دونوں ناک کے چھدر میں رات کو سوتے سمیں ڈالنی ہے یہ نسکے کا استعمال بھی آپ پندرہ سے بیچ دن تک کریں یا پھر ایک مہینے تک بھی کر سکتے ہیں دوستو ان دونوں نسکوں میں سے آپ ایک نسکے کا ہی ایک سمیں میں استعمال کریں تب بھی آپ کو فائدہ ملے گا دونوں نشکوں کا ایک سمیں استعمال نہ کریں دوستو اگر آپ میرے دورہ بتائے گئے نشکے کا نرنتر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی مایگرین کی سمجھے کے ساتھ جتنی بھی انہیں سمجھائیں تھی وہ ساری بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کا ہر کام میں من لگنے لگے گا آپ کا من بلکل ٹینسن فری ہو جائے گا آپ ہر سمیں خوش رہنے لگ جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اچھی نیند بھی آئے گی دوستو یہ دونوں نشکے ایسے کافی پریسان ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے فرنس آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے تھنکس